بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنون توبو علی اللہ توبتاً مسوحا اوہ واپسے آجا پلے آرائیاں اوہ جیڑے را ٹورے آئے اوہ را نہیں اوہ واپسے آجا پلے آرائیاں اوہ جیڑے را ٹورے آئے اوہ را نہیں میں صدہ رسطہ اندسا تیلوں ہو سی زندگی پر گمرا نہیں تے اک اور ستا جنت نو جاندہ اوہ اک اور ستا جنت نو جاندہ کسے ہور رستے جانی اللہ کریم دی محتصر حمد و ثنات و بعد درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ کبریا سرورِ کونین تاجدارِ مدینہ آمینہ دلال محمد الرسول اللہ اللہ کریم دا کروڑ ہاں شکر ہے جس اللہ تعالیٰ نے آجدہ جمعت المبارک ساڑی قسمت اندر فرمایا اللہ تعالیٰ دے کے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بار اکتس اندر قبول و منظور فرمائے اور انشاءاللہ میرا رب ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ دو دن تو طبیعت خراب ایک گلہ بھی بہت زیادہ خراب دعا فرموچ چال جائے اور انشاءاللہ چلے گا اللہ دی تفیق دے نال بہرحال میں انشاءاللہ اللہ دی تفیق دے نال ساتھ بڑے گناہ واندہ تذکیرہ کرنا چاننا ہوا کہ جنہ نو میرے محبوب پیغمبر نے سنگین ترین گناہ کھے آپ نے فرمایا کہ اے بندے نو حلا کر دیں گے گناہ او ساتھ گناہ میرے محبوب پیغمبر نے دسے نے میں انشاءاللہ او ساتھ گناہ تیونہ دی تشریح اور مثال دے کے ہر ہر گناہ دی فیر انشاءاللہ میں اپنی گالنو جلدی قتم دی کوش کرنا گا برحال آمینہ دلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو پہلے گناہ بیان کرن تو پہلے میں ایک ادارش کر دی ہوا کہ جندے اندر اسے انہوں نے ایک مسئلہ ہے انہوں نے کہ جمعہ پڑھن دا اسے جمعہ پڑھے ہے ماما پہناہ یا نے دوست بلو رکھ ساتھی آن دے نے مقصدیں ہونا چاہید ہے اے نہیں واہ واہ کارسانی بلے کر آئی دی تھی کیا بیان کیتا ہے اصل چیز عمل ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہر انسان وہ عمل کرنا پہے گا تو عمل نہ لی زندگی بنے گی برحال میں کوشش کرنا کہ کہ تو عڈا فیدہ ہوئے کچھ نہ کچھ میں انشاءاللہ ساتھ گناہ وادہ تذکیرہ کرنا ہے اور اللہ دی قسم ماں پہنا میں چھو چھے ایک ماں پہن ٹھیک ہوگی اے میرے ساتھیاں میں چھو ایک ٹھیک ہو گیا اللہ دی قسم میرا جمعہ پر آن دا مول مور جائے گا انشاءاللہ برحال آو ذرا اس تو پہلے مہد نبی پاک دیا دی اس پر ان تو پہلے قرآن دی آئے سنا دی ہوا کہ جندے اندر ہے گناہ پائے جانو پھر توبہ کرلے پکی سچی توبہ تنسو کرے پکی سچی توبہ کرے کی طریقہ کرے کہ دو رکھتا پڑے آتھ چوکیا کہ اللہ پچھلے گناہ دی میری معافی جیڑے پچھے کار بیٹھا ہوا پچھلے گناہ دی معافی اللہ ہون میں گناہ نہیں کرانگا تی اللہ منو توفیق دے اللہ منو اس چیز تو استقامہ تیمی کہ دوبارہ گناہ نہ میں کرانگا برحال پھر پکی سچی توبہ کرنی ہے آو ذرا محبوبِ کبریادہ فرمان پڑھئے آمین آن دلال جنابِ محمد سارے پیاروں کے بولے کرو یک جمعانوں کے بولے کرو آمین آن دلال جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے پیارے سینے تھے پیارا قرآن آدھل ہوئے ہمیں اللہ فرمان دے نے جے گناہ کر لے آجے جے گناہ کی تے جے میرے درد آکے پکی سچی توبہ کر لو میں تو آڑے توبہ تا نسوہ کرو پکی سچی توبہ کرو تے میں تو آڑے گناہ مانوں معاف کر دے مانگا آؤں بلا تمہین میں اپنے گلوں شروع کرنا کیونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہوں دے کچھ مسئلے مسئلے بچے رہ جان دے نے آمین آم دے لال جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دے نے اجتانی وہ سبال موبکار ساتھ حلاک کر دے گناہ تو بججو اشیر کو باللہ وصغر وقتل نفس اللہ دی حرم اللہ اللہ بالحق عقل ریبا وطولی ومزہ وقدبل موسانات غافلات مومین آم پائے جام دینے سات گناہ جندے اندر پائے جام دینے بچانگے تاہی نا جی پتا ہوئے گا جی پتا ہوئے گا جی پتا ہوئے گا جی پتا ہوئے گا جی بچانگے نام اعوذر آمین امدلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دا فرمان دل دیاں تختیں امتے لکھ کے لے جاؤں آقا فرمان دینے اشرک بللہ نمبر ایک اللہ علیہ دینال شرک نی کرنا اللہ علیہ دینال کسے نو شریک نی ٹھہرانا تو سیاخنہ حضرت جی شرک دامانی میں دس دیو کینج اللہ دینال شریک نی ٹھہرانا یعنی اسی برادری اندر آنے ہیں نا رشتے دارا نو شریک رشتے دارا نو اپنے آنو پرامانو شریک اے جی میرے پرانے آئے فلا اے سارا شریک ہے اے جی وہ تو اڑے نال دیں تو اڑے ورگیں تو اڑے ورگیں لہل انہار شب و روز تو اڑے ورگیں وہ تو اڑے شریک نے لیکن راب دا شریک راب دا شریک نہیں راب دا ہوئی کوئی شریک نہیں اللہ ہم دا کوئی شریک نہیں اے آمین آمدلال میرے آقا فرمان دینے جڑا بندہ شرک کر دیں تے اللہ ہم دےنا کسے نو شریک تھران دیں اندیاں میں کئی مسالم تیرے گوشت گوار کر دیں عبادت کرن لگیاں کسے بابیں دے نام دے عبادت کرنے میں اکثر لوگ ہیں اے فلام بابیں دے نام دیاں دو رکھتانے ہیں اے فلام اے جی حسنو سہرزی اللہ تعالیٰ دو رکھتا اے جی حضرت علید حکری شریعت پڑیجی اے فلام پہ دو رکھتے نام دی دو رکھتا اے نو شرکان دے جی عبادت لائق میں رب ہے سجدہ کرنا ہے میرے رب تو علاوہ سجدہ تھا بہتا ہی نہیں کسے تینا کوئی سجدہ دے لائق ہے آمین اللہ علیہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنا میرے عبیرہ دوستہ توجہ کرے آجے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اے کر کے نام میرے آقا فرمام دینے شرک نہ کرے آجے یار تیرے معاشرے اندر آپ نے معاشرے اندر نظرہ دھڑا کے بے کو کہ لوکا میں کمیں لوکا اندر شرکا میں تے گال سمجھنا عبادت لائق اللہ ہے اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ کرنا اے بھی شرکو جائے گا اللہ تو علاوہ کسے نو دواستے نظروں نے آستے نا اے بھی شرکو جائے گا اللہ تو علاوہ کسے نو مددواستے پکارنا اے بھی شرکو جائے گا اے جی ماں دے پتر نہیں ہے دے پتر پانی دے پہ وہ دے پتر نہیں ہے پتر فلاں دکان تو چیز لائے کوننو بھی آخوش شرکو اے دیم مدد وجی ہے یہ تے تاون ہے کسے دا پتر بار ہوئے یا کرو بار کھلن گیا ہوئے کسے آگے پتر میں نو پانی دے آنکھیں آئے اور کول ہندہ ہے تے آنکھ دے نا کول کوئی ہے اور نو تاون آن دے نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھے کمہ جا تاون کرو ایک دوسرے دا انہوں تاون ہے بکھریاں اپنے کلو ایسیاں دلیلہ کر دیں آن بندہ ساتھ دا لو یار گالت ہے گالت ہے بڑی بڑی کار گیا گالت ہے کیتی ہے نا اللہ کول امبادت منگنی ہے جتے تیرا کوئی نہ سوندہ ہوئے کعبہ دے رب دی قسم اوٹھے میرا رب سوندہ رب سوندہ ہے آمین آم دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرما دینے شرک نہیں کرنا تے نمبر ایک عبادت دے لائک میرا رب اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں کرنا جی اللہ تو علاوہ سونے کسے نو سجدہ کریں گا نا جی اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے جبی نو جکائیں گا نا جی اللہ تے سامنے اللہ دے سامنے جکے گا نا تے پھر تے نو اللہ شانہ عطا کرنگے جی اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے سر جکائیں گا جی اللہ تو علاوہ کسے غیر نو سجدے کریں گا اے شرک بن جائے گا اللہ فرما دینے اے لوگوں جنہیں مرضی گناہ لے کے آجو جنہیں مرضی پاپ لے کے آجو چاہو تھے میں میں چاہو تھے معاو کر دیم آنگا شرک نیا لے کے میرے کول پہنچے آجے شرک لے کے نہ مرے آجے جی شرک دی آلت اندر تو سی مر گئے تے تباہ ہو گئے تو آڈی بربادی آخر دی ہو گئی کہ آماندہ دین ہوئے گا اللہ فرما دینے اللہ کریم فرما دینے جی شرک کر دیں میں نو معاف نینجے کرنا ہمیشہ ہمیشہ دی جان بن جائے گی ایک ہی تیرے معاشرے اندر یا نظر دوڑانا اپنے معاشرے اندر اللہ دی قسم میں بڑھیاں پڑھی یہ مٹھیاں تقریرہ کر کے ویکھی آنے لیکن اور کچھ بندیاں نے منع ہے کہ تحید واقعی ہے اوہی کلنا تحید جی بندے نے لکھ دی ہے نا بندہ اوہی بندہ جی میرے نبی نے اکھیاں سی مکہ والے میرے اکھاتے سرج رکھ دے جس دن ہم حالا میرے ذہن اندر سب کچھ ایسی کوئی کہن دے کوئی ہے تو روکا سب مٹھی تڑھی کرو جدو میں نمہ نمہ آیا تو میں بیکھے آسال خزر گیا پھر میں کیا میں آج مر گیا تی رب کی جواب دے مانگا میری تحید بیان نہیں کیتی اور انشاءاللہ جب تک میری جسم اندر جانے تحید پرست اکو بندہ میرے کو رہ جائے تے باقی سارا جانویں چھاڑ جائے کوئی فرق نہیں پڑ دا اکو تحید پرست میرے کو رہ سانو تحید پرست بندے چاہی دے در در تے سجدے جکرن والے نہیں چاہی دے در در تے جکرن والے سانو نہیں چاہی دے سانو اکو رب دے سامنے جلد جو کر دے سانو انجدہ بندہ چاہی دے آمین آمدلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہ سونے ہو اللہ تو علاوہ کسی نو سڑنا نہیں کرنا اللہ دی قسم دل دوک جاندہ جدو اللہ میں تے درباران تے دیکھ دین گیا جدو اے ویڈیو ویکھی دیا میرے روکنڈے کھڑے ہو جاندے اوہ ظالم ہو میرے رب چے کیڑیاں کمیاں ویکھ لیاں جے یار کیڑی کمی میرے رب چے ویکھی جے انہوں درباران تے ٹکرا مار دے جے انہوں کبران تے سجدے کر دے جے انہوں درباران تے جاکیں منگ دے جے اوہ ظالم ہو کیڑی میرے رب چے کمی ویکھ لیا جے میرے رب نے نا لوکانا لیک گل بھی کیتی جی یار میں نویں جلگ دا میرا رب دوکھ دا اظہار کرنا چاہم دا اللہ فرمان دینے وما قدر لا حق کا قدری لوگو جمیں قدر کرم دا حق سیت اسی میری قدر نہیں کیتی کہیں تھوڑویں کیجے میرے جی سب کچھ میں دیوا کھلاوہ میں سجدے غیرہ ہم تک کرے مارنی جانا ہے قدر نہیں کیتی اوہ ظالمہ رب دی در در تے جنکے در در تے سجدے کرے در در کل دا کے منگے فلاں پاپے کل فلاں بذور کل فلاں کل فلاں کل کیڑی کمی ہوئے کیوں میرے رب جی سب کچھ دیوے تیرا رب سب کچھ اتا کرے میرا رب اتا کرے سجدے تُو غیرہ تے کرے میرے رب نے ہی گوارہ نہیں آئے فرمایا بڑے گناہ لے کے آ جائے آجے معاف کر دیں گا شرک نہ لے کے میرے دروازے تھی آیا شرک لے کے نہ آجے تو آڑی دنیا برباد ہو جائے گی آخرت تے برباد ہونی ہونی پھر ہمیشہ تو میں جہنم رسید کر دیں گا عقیتہ بنا لو اللہ تو علاوہ مشکل کو شا بولو تے صحیح تو عد پرستی بیٹھے ہی نا جندہ کیتا ہے اللہ تو علاوہ مشکل کو شا کوئی نہیں بولے ذرا اللہ تو علاوہ مشکل کو شا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا تو عڑی با جانے چاہیے پتا چلے اللہ تو علاوہ مشکل کو شا اللہ تو علاوہ حاجت روا بگنیاں بنانوالا ڈوبیاں تارنوالا اوہ اللہ باجو کوئی ماردہ نہیں اچھا میں نے بندے نہ رہے جی فلاں بزرگ نا انہیں تھے فلاں کام کر سا رہے فلاں کشٹی چڑھا آ چڑی ڈوب چڑی میں کہے یار آج مر گئے نہیں آج کوئی بابا نہیں رہ گیا بزرگ کوئی نہیں رہ گیا لیکن چلو ہم انہوں آج لے چلو فلاں انہوں میں کہا یارہ کام میرا گھرہ پہ پورا کر دے یارہ کر دے آج آج ختم ہو گئے نہیں آج مر گئے نہیں آج کوئی نہیں بابا رہ گیا آج کوئی نہیں بجور رہ گیا ثابت ہو یا میرا جو کچھ کر دا ہے میرا رب کر دا ہے رب نہ کرے کعبہ دے رب دی قسم کوئی کر ساکتا ہی نہیں یہ میرے رب دوں منظور نہیں ہے گال لمی چھوڑی پھر نکل جاندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے چند بندے آئے مسئلہ پوچھا فرمائے مکال داستے مانگا آپ نے انشاءاللہ نہ کیا اللہ دی قسم کنے دن وہی بند ہو گئی تو پھر مکے والیانے تانے دیتے تو میرے رب نے پھر یہ بھی برداشت نہ ہویا میرے محمد نے کوئی تانے دے اللہ نے پھر کیا میرے محبوب جدو بھی کوئی کام کرنا ہے میرا نام لیا کرو ماشا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا اللہ دی چاہو تو بغیر کعبہ تیرہ پھر دی قسم سارا جہان کٹھا ہو جائے کوئی کچھ وگار سکتا ہی نہیں آمین آمدیلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دروے کھیام جے تو وہ جو کرے آجے اوہی اللہ با جو کوئی مار دا نہیں کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تار دا نہیں صحاب نبی ولیلہ چارنی ایک دن مر جانا ہے اوہ جے اکیدہ بنالو اوہ جے تے ویمت دمدال اللہ آنی جے دیوے تے دن دا اللہ آنی اور آنکھے ہو سے تے خصوصاں ماما بینا ہی توجہ کر لین قدیو ستر بار تے قسیو سبابے کل قدیو سبدر کل اوہی اللہ با جو کوئی مار دا نہیں کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تار دا نہیں صحاب نبی ولیلہ چارنی ایک دن مر جانا اللہ باجن غیر پکارنی ایک دن مر جانا اللہ باجن غیر پکارنی ایک دن مر جانا ایدروی کھینجے تو جو کرے آجیں آمین امدلال محمد الرسول اللہ کتے گلن دور نہ چلی جائے فرمایا ساتھ اللہ کر دے گناہ تو بچ جائے آجیں بلکہ نہ میرے آگان ابو دردہ نو کین لگے اوہ ابو دردہ اللہ نال شرک نہ کری چاہیے تے نو کات دیتا جائے تیرے ٹکڑے کر دیتے جان تے پھر بھی نہ آکھی کہ اللہ تے علاوہ کی مشکل کو شاہد یار میرے دسو تے صحیح اے جی شرک مسلمان شرک نہیں کرتے کون پھر کر دے او ذرا اللہ دی قسم یہ تیرے دل اندر امام دی رکھتی مجود ہے تیرے سینہ کلی جائے گا اب قرآن سننا آمینان دلال جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم اللہ پاہ فرمان دینے وَا 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 وَحَبْنَا لَغُوِ مُحْسِنِينَ وَا اِسْمَائِلَ وَالْيَاسَا وَيُنُسْ وَالُوْتَا وَكُلَّ الْفَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ نبی شرک دار سکتے تُو پاڑے خان جتے مرضی سجدہ کرے جنہوں مرضی پوچھیں یار دیسے اکل وَجِّئے ان دو مورتیاں نو پوچھنا سیکھ گروہ نان کو لمنگنا باقی دوسرے تیسرے اپنے اپنے مبودہ کو لمنگنا بوتا کو لمنگنا تُو بابیہ کو لمنگے کوئی فرق رہ گیا اے انہ دی بھی بزرگ نے پوچھو ہا جا کے گروہ نان کو لمنگنا بزرگ نہیں ہے کیا وہ اپنے بابیہ نے گنے گار ماندے نے نیک ماندے نے اچھا انسان ماندے نے اعلیٰ درجہ دا بندہ ماندے نے اعلیٰ درجہ دا انسان ماندے نے اپنا بزرگ ماندے نے تیرے تُو سمجھنا انہ دی گنے گار نے انہ دی ہاں بھی نیک نے تیرے ہاں تیرے بھی نیک نے تُو انہا نو سجدے کرے دسکڑی کڑھا فرق رہ گیا کڑھا فرق رہ گیا کڑھا فرق کرنا چاہنا کم از کم ساڑی اندر اے فرق ہونا چاہیدہ ہے باقی ساری کائنات دنیا دے لوکا کو لو منگ دیئے باقی ساری کائنات مخلوق کو لو منگ دیئے مسلمان کسی مخلوق کو لو نہیں منگ دیں منگ دیں انہیں تیرہ برحمان کو لو منگ دیں اے عقیدہ بناؤ آمین آمد اللہ علی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گال بڑی اندور نکل گئی دوسرا بندہ نمبر ایک آمین آمد اللہ کسی نو شریک بولو تے سیجھا رہا سارے اللہ تے نال کسی نو شریک تے نمبر دو آمین آمد اللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک تے نمبر دو اللہ تو علاوہ کسے کو لو عبادل کسے کو لو جنام مدد نہیں منگنے کسے انو مشکل کشا حاج یا تروار نہیں منگنا کسے انو بگنیاں بنانوالا نہیں مننا تے نمبر دو وہ اس سے ہر جادو نہیں کرنا جادو جادو کرنا کفر ہے اور جیلا جادو آتے جادو کرنوالا بھی کافر ہے جیلا جادو کروانوالا بھی کافر ہے جیلا جادو کرتا وہ بھی کفر کرتا ہے جڑا جادو پرواندہ وہ بھی کفر کرتا ہے اے کو کوئی کڑی نہیں نہ مل دی شادی واسطے ایسا کام کرانگے ایسا کام کرانگے کہ شاموں پہلے وہ تیرنال شابتری کرنواستے تیار ہو جائے گی وہ تیرنال دوستی کرنواستے تیار ہو جائے گی وہ ظالمان اس تو پہلے تو زمین چھو کیوں نہ تنس گیا ہو سکت ہے تیری پینل دوستی کرنا چند آئے ہو سکت ہے تیری پینل گلبہ چلانا چند آئے اے ڈے ظالم نے اللہ دی قسم میں بیکھے آجے پھر بی بیاں جا کے ہاتھ وکھان دیا نے پھر بی بیاں جا کے طوید لے کے اندیا نے میں بیکھے آن کران دے کرد تباہ ہو گیا نے اے ظالم میں اکثر بی بیاں بیکھے آنے فلان کرتے جادو کروا دیتے کسے دیتے جادو کروا دیتے میں اکثر رشتہ دارا ہوں بیکھے آجے اے فلان پھوپیے تے فلان کھا لے اے فلان چاچیے تے فلان تائیے انہیں اپنے ہی پتی جے تے اپنے ہی پنے میں تے جادو کروا دیتے اپنے ہی پنے میں تے جادو کروا دیتے میں بیکھے آنے نوجوان بچی بچاری اس جاں دیو جان تو سک سک کے ہڈیاں دا ٹانچہ بن گئے اے ظالم مارنی جے جان دے اللہ دی قسم میں میں بیکھے آنے اکثر بی بیاں نو ماؤں پہنوں نا جایا کروں اپنی امان دا سودا نہ کریا کروں میرے آقا فلان دے نے جنہیں کسے نوجا کے ہاتھ بکھایا جنہیں کسے ظالم دے یا اللہ تو علاوہ کسے کل جا کے اپنی جناب پچھیا میرے نلکیوں والے یا کسے تے جادو کروایا کسے کہیں دی گالت یقین کیتا سن لے میرے نبی دا فرمان آقا فلان دے نے وہ نے میرے محمد جیڑی شریعت نازل اوی اوس بندے نے اوس بی بی نے اوس شریعت نو ٹھکرا کے راک دیتا اوس شریعت نو قفر کیتا اور جڑا بندہ جادو کردہ ہے اندھی صدای موت ہے قنونی طورتے بھی کام ہونا چاہید ہے جادو کردے لیں لوکہ اندھی کار پر باد لوکہ دیتی ہیں پر باد آپ پچھتلا کرواد اندھی جادو دے ذریعے اور جادو برحق کے جادو ہو جند ہے میرے نبی دے جادو ہو گیا اسے صحیح بخاری اندر لکھے اور ایک اور گل میں حدیث سنا کے پھر گل سمجھانا آمین آمدلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں اے شاہ فرمان دیا نے لبیت بن آسم یعودی بیمان اے سب بید بخت نے میرے نبی دے وال مبارک لیکن انہ والا ہمتے جادو کر دیتا تھے میں دوستہ ساتھیاں اکسنا ماما پہنو ہی ہوئی کہنا چاہاں گا اپنے جڑے والا ہم اپنے وال اتر دینے انہانو اینج گلیاں اندر نہ سوٹیا کرو اینج کرا اندر نہ سوٹیا کرو کسے مفوض جانگاں تے لپیٹ کے سوٹ دیا کرو کیونکہ انہ والا ہمتے جادو ہو جند ہے انہ والا ہمتے لوگ جادو کر دین دینے حسد کرنوالے حسد ظالم بدبخت اے جادو کر دین دینے اے اپنا تیر چلا دین دینے اللہ رشتہ دار ہم دینے اتو تو مٹھے ہم دینے اندروں اندروں اے ظالم حسد نکل دینے اندروں اندرے بدبخت نکل دینے اے سوازتے اپنے والانو اینج نیس ہٹنا خصوصا ماما پہنا اپنے والانو کسے دور جاناتے یا کسے لفافی اندر اُلیٹ کے کورے دان اندر سھٹنا اینج نیس ہٹنا کہ کوئی تو آڈے والا کے تو آڈے تے جادو کر دے ہوئے ماں عیشہ فرماندیاں نے میرے نبی تے لبید بن آسم یعودی نے میرے نبی تے کھولام سی انوبر گلا کے وال لیلے نے تے والا کے نہ اے جاؤ ظالم میرے نبی دا کی گناہ سی اے سب بھئی امان نے میرے نبی تے جادو کروا دیتا ماں عیشہ فرماندیاں نے نبی پاک لیٹے ہم دے سی تے میں کوئی غالب پوچھ دی سی حالہ نبی پاک کو کم کیتا ہم دا سی فرماندیاں سن عیشہ میں نو نہیں پتا میں نہیں کیتا بعض دفعہ میں کو کم کے اندیسہ نبی پاک آکھیا کر دے سی میں کم عیشہ کر کے آگیاں ماں عیشہ روکی ہم دیاں نے اللہ پتا نہیں میرے نبی نکی ہو گئے پتا نہیں آپ کیوں پل جم دینے ماں عیشہ بڑیاں پریشان ہوئی ہیں کئی دن گزر گئے ہیں عضور دینج دن گزر رہنے ماں عیشہ تے عابدیاں زوجہ بڑیاں پریشان ہیں کہ عضور دینج جادو ہو گئے ہیں آخر ایک دن دو فرشتی آئے ہیں ایک میرے نبی دی سرانے والی سی تے کھڑا ہو گیا ہے ایک دوسری سی تے کھڑا ہو گیا ہے ایک فرشتہ ہم دی اے نکی مسلے نبی پاک نکی مرضے دوسرے دسے آئے ہیں آپ تے جادو کروائے لبید بن آسم یعودین اے میرے نبی نو دسے آئے گیا آپ محبوب کے عمر صحابہ نو لے فرشتہ اے بھی دسے آئے کے فلانج کوں اے نا تے کوں میں دے ویچ تو اڑے والا مبارکہ دے جادو کی تاگے آپ صحابہ نو لے کے گئے والا نو نکالیا گیا تے واپس ہا کے میری آقا فرمان دینے اے شاہ اس جادو دی وجہ کر کے اسے کونے دا پانی میں لال ہو گیا جادو اے دی سخت ترین چیز ہے تے جڑا کر دیں نا سمجھے نا لوگ آجتے تے نو مسلمان اکھنگے لیکن تُو کافر ہو چکے ہیں تُو کفر کر چکے ہیں کسی تے جادو کر کے دے گھر فلاں جانگہ تے بزرگ بیٹھے ہیں نہ ان دے امام دا پتا نہ انو نماز دا پتا نہ انو روزے دا پتا نہ انو کسی چیز دا پتا مت وجہ مسلمان نہ دیں چاہے ان دا دین ہوئے ہی نا ہوئے ہی ظالم کافر ہوئے ہی ظالم پت بخر پر لے درجے دا گندہ انسان جادو کر دے کنام دے کار پر باد کیتی جا رہنے اکثر بی بیاں نہیں فلاں بابے کو لیا کے طویز ٹھوکیا فلاں کو لیا کے کسی تے کار چپایا شرم نہیں آمدی رب نو کڑا مو بکھائیں گی بابے ایسا طویز دے ایسا طویز ایسا جادو کر دے انو پتا چل جائے کل رب نے پوچھ لیا اس وجہ تو کسی دا نقصان ہویا فرمایا جنہیں ایک بندے نو قتل کی تا انہیں پوری انسانیت نو قتل کر کے راکے چڑے تو جنہیں اپنے رشتے دار نو قتل کی تا انہوں ڈبل تریپل گناہ جی جنہیں اپنے گمانڈی تے ظلم کی تا انہوں ڈبل تریپل گناہ ہے آمین آمدلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آجے تھے بڑے بندے آجے دو بندے ہو انہیں باقی رہ گئنے پانچ بندے ہیں میں جلدی مل اپنے گالوں مکانا آمین آمدلال محمد رسول اللہ اللہ دی کس میں میں بڑیاں بڑیاں گلہ سوچ کیا نما میں اٹھائیں اجاز نہیں دیں دا میں کیڑیاں کیڑیاں گلہ تیرے سامنے رکھاں میں اچانا شاید تیرا کچھ فیدہ ہو جائے زندگی دا پتہ نہیں کیڑے مورتے زندگی دی شام ہو جانیے اللہ دی کس میں میں اے ہی سوچنا کل تو آڈے وچے کوئی بندہ اے نہ کہہ کے جائے موری سامنے سامنے دسے یا ایک کچھ نہیں اللہ دی کس میں جنہ کو منو رب نے دین دیتا ہے جنہ کو منو رب نے علم دیتا ہے میں کوش کرنا ہاں کا اکتو آڈے تک پوچھا دے ماں پھر میلیں دعا کریا کرنا ماں اللہ جن میرے تو کمی رہ جائے میں منو سانا پول جانا ماں منو معاو کر دیں برحال نمبر ایک جنہ اللہ دینا شرک کر دیں حلا کر دیں گناہیں اللہ سب ہم دینو حلا کر دیں گے نمبر دو جاجو کرنا اے بڑا سغت ترین گناہیں جڑا جادو کر دیں اللہ انو برباد کر دیں گے دنیا تے بھی برباد تی آخرتنو بھی برباد نا جادو والے کل جانے ہیں نا اندھی گلتی عمل کرنا ہے نا اندھی گلتی عمل کرنا ہے نا اندھی گلتی سننا ہے نا اندھی گلتی سنکی اندھی تصدیق کرنا ہے تو نمبر تین آمین آم دلالت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر تین قتل کرنا قتل کس حیدہ نہاق قتل کر دینا بغیر وجہ تو قتل کر دینا اے اللہ تہاں بڑا سنگین ترین گناہ میرے اللہ فرماں دینے اللہ قرآن فرماں دینے جس بندے نے ایک بندے نو قتل کر دیتا انہیں پوری انسانیتا جنابہ نکال دیتا انہیں پوری انسانیت نو قتل کر دیتا نہاق حق تین تینہ وجہ تو بندہ قتل کیتا جا سکتا نمبر ایک جے کسے نے قتل کیتا تے قتل دے بدلے قتل انہوں قتل کیتا جا سکتا تے نمبر دو کہ اسلام نیام تو بعد اسلام نو چھڑ کے مرتا دو جانا تے نمبر تین شادی شداؤ کے زنا کریں شادی شداؤ کے برائی کریں شادی شداؤ کے ظالم زانیا بنیا پھریں شادی شداؤ کے زنا کریں اے تین بندے نے انہوں قتل کر دیتا جائے لیکن میں تو تو اٹھ کے انہوں قتل کرنا اے قانون انہوں قتل کروائے گا قانون تے لازمے کہ انہ تینہ بندے انہوں قتل کیتا جائے جیڑا بندہ کسے انہوں قتل کر دے قتل دے پدلے انہوں قتل کیتا جائے جیڑا بندہ اسلام نو چھڑ کے مرتا دو جاندے انہوں ہی قتل کر دیتا جائے نمبر تین جیڑا شادی شداؤ کے زنا کریں وہی قانون قانون تے لازمے کہ انہوں ہی قتل کروایا جائے چاہے بی بی ہوئے چاہے مرد ہوئے انہوں قتل کروایا جائے تے میرے آقا فرمان دے نے کہ آم دے قریب قتل آم ہو جانگے یار ویکھنا تیرے معاشرے انہوں نکی نکی گلتے قتل کر چھڑے نکی نکی گلتے یار لوگ کم دے نوں انہوں بندہ سمجھ دے ہی نی جے میں وے کیا ککھ سمجھ دے نے زرا کو گلتی ہوئی تے گولی مار دیتی زرا کو مسرا بنے ہاتے قتل کر دیتا زرا کو ماجرا بنے ہاتے قتل کر دیتا آلہ سونے اسلام قتل دی جارنے دیندہ اسلام جڑا بندہ اگر کسے نوں قتل کر دیتا ہے تے اس حال اندر اے مر گئے اندے وارسان انہوں معاف نہیں کیتا اے مر گئے اللہ تی بار اندر اللہ انہوں جہنم رسید کر دیں گے سونے آن کسے نوں قتل نہیں کرنا قتل بڑا وڈا کفیرہ گناہ ہے اللہ دنیا تے بھی ایک ٹیم آئے گئے انہوں پر بار کر دیں گے آخرت نوں اللہ انہوں جہنم رسید کر دیں گے تے نمبر چار سود کھانا اے بھی بڑا وڈا گناہ جے سود کھانا آج ساڑے کاروبار بیکھو ہر کاروبار اندر سود سود کوشش کرو بچن دی کہ سود تو بچیے سود بڑا وڈا گناہ جے بڑا وڈا گناہ آج بیکھو اپنے ملک اندر ہر کامی سود نال ہر کامی سود نال ہر کامی رشوت نال کوشش کرو کہ سود دو بچ جاؤ سود بڑا وڈا گناہ ہے آمین آم دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے آقا کوئی فرمان دینے میرے آقا فرمان دینے جڑا بندہ سود کھاندہ وہ سب بندے تے میلانتے جڑا سود کھاندہ ہے وہ سبندے تے میلانتے جڑا سود لکھ دے وہ سبندے تے میلانتے جڑا بندہ سودی کاربار تے گواہ بندہ ہے وہ سبندے تے میلانتے تو جڑا لانتی ہو گیا لانتی جنتی نہیں ہوں دا جی لہذا سود تو بچنا پہ آگیا میرے ویرو کوشش کرو کہ سود تو بچو جنہیں کوشش کیتی جائے کام میں بڑا بڑا کبیرہ گناہ اگر میں ساریاں رویتہ بیان کرا بڑیاں بڑیاں سخت سخت ترین رویتہ سود دے بارے لیکن تائم میں نہ نہیں ہے میں کڑی کڑی دیسا بیان کرا سود بات جو ہر کار ہر کار سود چپسے ہر کاروبار سود دی کاروبار اللہ صلوح مفعوظ فرمائے کہاں میں Estado جو سادھا کانا اچھا نہیں ہوئے گا جو سادھا کھانا رامدہ ہوئے گا تی نمازہ پڑھنilon سونے stepped کتھے دل کرے گا کتھے دل کرے گا تو directamente میں نمازہ پڑھا جو تو تیرا کام بھی ہر آمدہ ہویا جو تو تیرا کھانا رامدہ ہویا کتھے تیرا دل کرے گا میں جمعہ پڑھنونوں آمان کتھے تیرا دل کرے گا میں نمازہ پڑھنونوں آمان جو تو آہ بھی گیا برحالا موسیقی 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 دے رہے ہیں امی امی دو چار بری آواز تے کی امد ہے اب وہ میری امی میں جواب نہیں دن دی میں آوازہ دے رہے ہیں میری امی میں جواب نہیں دن دی یار سپنج سام دے بچے نو کون سمجھائے جیری امی نو وعدہ دے رہے ہیں تیری امی تیگلے جان ٹرکے چلی گئی اور باپ زندہ ہووے ماں زندہ ہووے فکر ہم دی نہیں اولاد نو کھرن رکھ والی کوئی توڑے نہ گلاب نو اے نہ باغتے پوٹے آنو ماں تے پیو اے نہ باغتے پوٹے آنو کتینا سکامی ربا ماں پے آندہ وہ چھوڑا کسے نو نہ پامی رگبا تیاں پتر اندے جدو ماں پے ٹر جان دے نے لوکی یتیم آکھا دیل ٹوٹ جان دے نے اے نہ یتیم ماندے ہوں سلے آپ پے ہی ودا می ربا ماں پے آندہ وہ چھوڑا کسے نو نہ پامی ربا برحال یار جڑی میں گل دسنا چاننا نمبر پانچ یتیم دا مال نکھانا اللہ فرمان دینے کہ لو یتیم آ دا مال کھان دینے وہ اپنے پیرچنا جہنم دیا گپر رہنے تے نمبر چھے میدان جنگ لگ گیا اسلام تے کفر دا موارکائے اسلام تے کفر دی ٹکر ہو گئی ہے ان نس کے نہیں جانا ان پاج کے نہیں جانا جنگ چھوڑ کے نہیں جانا اے بھی ودا کبیرہ گناہ ہے حلا کر دین والا گناہ ہے آخری گناہ بیان کر کے میں اپنے گل مکانا ستوہ گناہ میرے آقا فرمان دینے کسے پاگ نامن اور تیلزام نہ دینے کسے پاگ نامن اور تے بوتان لا دینے یار ویکھنا تیرے معاشرے اندر اے اکثر چل دیں زبانہ ساڈیاں کینچیں امدی طرح چل دینے جن دے تے چاہیے الزام لا دینے جن دے تے چاہیے اسی بوتان لا کے رکھ دینے آئے اللہ پتا جے کڈا سا غطرین گناہ ہے کسے نیک عورتے یا کسے بی بی تے الزام لا دیتا کہ ڈا سا غطرین گناہ ہے اسور نور پر کے ویکھو اللہ فرمان دینے واللہ زین یار مون الموسانا ہم مالمیاتو بیاربعت شہدہ فاجل دوں ثمانی نجل دوں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَادَتَنْ عَبَدَانْ وَا اُلَائِ كَهُمُ الْفَاسِقُونَ جے بندے کسے تے الزام لا دینے دینے کسے پاگ دامنا عورتیں اس بہی ماں نے الزام لا چھڑے آئے تے چار گواہ پیش کرے جے چار گواہ اندھے کن نہیں تے انو چونگ چو کھڑا کر کے کوڑے مارو چاڑی ازماننا جندے چاہیے ایزامنا چھڑنے جندے دے چاہیے بوتان اوئے انہوں میں فلان جوں گا تے وکھیا سے کھڑی ہوئی فلان جوں گا تے وکھیا سے فرمایا چار گواہ پیش کرو جے گواہ نہیں انو چونگ چے کھڑا کر کے لیتر مارو اسی کوڑے مارو سبھائی مان زنام دا کوڑا ہے غیر شادی شدہ ہے اسی کوڑے نے وہ سو کوڑا ہے تے جہاں الزام لا دا ہے اندھے اسی کوڑے نے اندھے سمجھو کہ زنام دے قریب ترین گناہ ہے کسی تے الزام لا دینا جندے تے چئیس عریض پانا چل دی یعنی میں آپ سنے ہیں کہاں چار گواہ پیش ہے نہیں چار گواہ پیش ہے تیرے کو گواہ نہیں ہے تے موں بند رکھ زبان بند رکھ اندھا معاملہ تو اندھے راپدہ معاملہ ہے تے نکی نے بنایا ہے کہ تُو آکے دسے کے فلاہ انجی کیتا ہے انجی کیتا ہے تے نکی نے جاج بنایا ہے یا چار گواہ پیش کر یا کسی تے الزام نہ لا بڑا سنگین ترین گناہ ہے ویکھو تیرے معاشرے اور ویکھو کسی دیتی پہن مفعوض نہیں ہے نیٹ دے ویکھیا نہیں جے کسی دی ویڈیو پرسنل ویڈیو لے کے ویرلکار چھٹ دی انہوں شرم نہیں آن دی کہ راپدہ بار گاہ اندر انہیں کی ساب دینا ہے آمین آمدلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحارہ دروے کے آجے تووجہ کرے آجے آمین آمدلال میرے آقا محمد الرسول اللہ کسے تھے الزام لا دینا کسے تھے بوتان لا دینا ایسا تگناہ جڑے میرے آقا میں دس سے نے اے بندے نو دنیا تے بھی علاق کر دیں گے آخرت نویہ لا کر دیں گے کسے تھے الزام لا دینا ہاں جے تو آجے کل خبر آئینا اس خبر دی تقیق کی تھی جائے جے تو آجے کل تقیق نہیں اپنے بوتھے بند رکھو اپنی آزبان نہ بند رکھو جے زبان بند نہیں اللہ تی قسمی سلام دا کنون تیرے ملک پاکستان چناف ہوئے جائے نا اے نظالمان چونگ چ چھتر پین میراتے آجوی دل کر دیں اللہ جو عمر پیج دینا اے نظالمان چونگ چے میرا عمر لٹر مارے تے نا پتا چلے کہ کسے تھے عزت شاہ کی اندھی جن دی چاہی عزت رو چھلیے میرے آقا فرمان دینے کسے تھے الزام لانا کسے تھے بوتان لانا اے بڑا سنگین ترین گناہ بلکہ ہم دے تے دنیا تے بھی لانتا برس دیانے میں اندھی مسال ایک واقعہ ماہ اے شادہ پہلے بھی بیان کیتا ہے میں پھر مسال دے توڑتے بیان کر کے میں اپنے گان لوں مکانا اے کر کے ماہ اے شاہ فرمان دینے سعی بخاری اندر مجود ہے ماہ اے شاہ فرمان دینے نبی پاک نے قرآن دازی کیتی ہے آ غزبہ مرے سی غزبہ بنی مستلع کو یہ سغز میں نوام دینے تے آپ اپنی ابیویاں چاہ قرآن دازی کیتی ہے تے قرآن دازی کیتی ہے تے نام آؤ اے شادہ نکل آئے تے ماہ اے شاہ فرمان دینے میں نے جان لگیاں اپنی پہن اسماں دیکھو حضرت اے شاہ دی پہن سی اسماں اسماں دیکھو میں ایک ہار لے آگیا اسماں میں نبی پاک نے چلی ہے ونڈے تے لیالا منو دی دیتا جائے ہار اسماں نے ہار دے چھڑیا حضرت اے شاہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت اے ماہ اے شاہ فرمان دینے اسی غزبے تے پہنچ گئے اللہ نے کرم کیتا ہے اللہ نے رحم کیتا ہے اللہ نے اپنی رحمت کیتی ہے اللہ نے فتح عطا کر دیتی ہے نبی پاک نا اپنے صحابانو لے کے واپس مر پہنے اپنے مجیدانو لے کے نا واپس مر پہنے تے کہ جنگ ہم تے رات پہ گئی ہے تے اے نانا اینے کر کے میرا حو دج او جڑی کاٹھی جندے اندر میں بیٹی سی چوک گے نا تھلے رکھے آ تے میں نونا کلائے حاج دی ضرورت پیش ہوئی میں ہودچ نکل گئی میں کدائے حاج دوازتے چلی گئیا تے میں وہ تھے کدائے حاج جو تو فارگ ہوئی تے میں بیکیا میرا حال گم ہو گیا میرا حال لب دائی نی پیا میں سوچے ایشا پینس ماں کلو ہار مانگ کے لے آئیں سا گم کر لے آئیں ماں ایشا فرمان دیا نے میں حال لبنا شروع کر دیتا انہی دیر نو میرے نبی نے اعلان کر دیتا میرے سیابیوں دین چلن والے اٹھو جلدی کرو تیار جو ماں ایشا فرمان دیا نے کافلہ تیار ہو گیا میں کافلے تو دور کلائے آج دوازتے گئی سام کافلہ تیار ہو گیا تے کافلے والے کنے کوچھ کر دیتا کافلے والے ترپینے ماں ایشا فرمان دیا نے میں پیچھے رہ گیا کعبہ دے رابدی کا سنے عقیدے درست کر لو کھولو سئی بخاری میں میرے آقاں ایسے کافلے اندر پوری دنیا اندھے سردار نبی جے میرے نبی نے پتہ ہی نہیں چلیا میری پیاری ایشا پیچھے رہ گئی ہے میرے نبی نے پتہ ہی نہیں چلیا میری ایشا پیچھے رہ گئی ہے یار کیڑے عقیدے لے کے پھر میں کھول بخاری میں اگے جا کے میں قرآن دے دلیل پیش کرنا ماں میرے نبی نے پتہ ہی نہیں میری ایشا پیچھے رہ گئی ہے تیرے تے نکے نکے بابے بھی سب کچھ جان دینے تیرے تے بزرگاندیاں بلیاں بھی سب کچھ جان دینے سبوت میں دے مانگاں میرے آقاں فرمان دینے میرے نبی نے پتہ ہی نہیں میری ایشا پیچھے رہ گئی ہے میرے نبی نے پتہ ہی نہیں اللہ تی قسم میں پھوری دنیاں دے ولی کٹھے کر کے اپنے ابو بکر دی جتی دی خاک تو قربان کر دیں ماں اپنے عمر دی جتی دی خاک تو قربان کر دیں ماں پیارے اسمام دی جتی دی خاک تو قربان کر دیں ماں ابو بکر نو پتہ ہی نہیں میری تی ایشا پیچھے رہ گئی ہے عمر نو پتہ ہی نہیں ایشا پیچھے رہ گئی ہے حضرتی علی نو پتہ ہی نہیں ایشا پیچھے رہ گئی ہے ماں ایشا فرمان دینے میں میں جدو واپس آئیاں میں کیوے میاں کافلاتے کچھ کر گیا میں ڈر گئی میں ڈر دے پارے اُتھے لیٹ گئی ہے پھر میرے دیل اندر خیال آیا نبی پاک نیناں صفان بن موطل دی ڈیپٹی لائی ہے صفان تم دن چڑے آناں جو دن چٹا ہو جائیں تو پھر آناں تے گالو سنے آنجے حضرتِ ماں ایشا فرمان دینے میں میں لیڈ جاننیاں پیچھے صفان بن موطل اپنی سواری تی آئینے یہ آکے کیون دینے میں انجلیٹی ہوئیاں ایشا فرمان دینے میری ماں ایشا فرمان دینے اللہ دی قسم میرے صفان اللہ کوئی گالی نہیں کی تی تے نا صفان میرے کل پوچھے ماں جی کیوں لیٹی آنجے بس صفان میرے کل آکے اے لفظ پڑھے نہیں انہا اللہ کی ماں انہا اللہ کی راجعور تے میری نیند کھل گئی تے صفان نا کوئی گالی نہیں کی تی اپنی سواری بٹھا دیتی ہے میں سواری تے بیٹھ جاننیاں تے صفان نا اگمواری پڑھ لی ہے تے شہر مدینے والا ٹرپے ہیں انہی دیر نو کافلہ مدینے پہنچ گئے ہیں تے اسے کافلے اندر وہ بڑی بڑی داڑی والا منافق عبداللہ بے نو بھائی باد بخت اسے ظالم دیاں نا اے جو دوروں نظر آ پائیاں نے ماں او عیشہ تے صفان بے نموطل دویں کل لے یار ہیں نے یہ ظالمان دے او عیشہ ایڈی چنگیوں دی تے عیشہ پچھے کوئی کریں دی وا جا ظالمان اس طور پہلے تو زمین چا کیوں نہ DXگیا اس طور پہلے تو زمین bourر کیوں نہ صاگیا اس طور پہلے تری رہ زبانگ گیا کیوں نہ ہو گئی ضالمان اس طور پہلے زمین تے تے کیوں نہ پھٹ گئی اس طور پہلے تے تے اسمان کیوں نہ گئی ظالمان تے نشد میں لفاamt اس طور پہلے نبی دائی لبی یار پہیمان اندہ جڑن نبی پاک دی زوج ایشہ پیچھے رہی ہے ایک گل ضرور ہے سبان بن معطل دے کول کیوں پیچھے رہ گی انہیں پورے شہر مدینے اندر طوفان نے بات میزی پرپا کر دیتا اس ظالم نے پورے شہر مدینے اندر طوفان پرپا کر دیتا کی ایشہ ایٹی ماد اللہ چنگی نے استغفراللہ میرے نبی تک خبران پہنچیاں ہیں آم بڑی پریشان بڑی غم زدہ مائشہ فرمان دیا نے اللہ دی قسم منو کسے گلتہ ہی پتہ نہیں میں واپس آئیاں تے میں کیونیاں منو آمدیاں نال بخار ہو گیاں تے آخر اگے میں بیکیاں نبی پاک دیاں اور پہلے یا محبتہ نہیں رہ گیاں اگے اللہ دے نبی اگے بھی بخار ہم دا سی اگے بھی بیمار ہم دی سی حضور میرے سرانے بیٹھے اٹھے آئینی سی کر دے چاٹے بڑے میرا حال پوچھ دے سی ہو نبی پاک آمدے نے اوٹھے دروازے کل کھو کے آمدے نے ایشہ کی حالی میں کہنی اٹھی نبی پاک یہ تو ہی پیچھے مڑ جم دے میرے نم گل نہیں کرتے میں سوچ نہیں ہاں ایشہ پتہ نہیں کی گل کھڑے نبی پاک تے نم نراز ہو گیاں تے میں قدائے ہاچت واسطے ایک سیابیاں دے نال بار نکلیاں انہو تھوڑا لگیاں اے آمدی او مستاستوالاک ہو جائے اپنے پتر دے بارے آمدی اے جائے مستاستوالاک ہو جائے میں ایشہ فرماندیاں نے کیوں اپنے پتر نو گالاں پی کرنی ہے تے آمدی اے نیائشہ پھولی ہے تے نو پتہ ہی نہیں چلیاں شہر مدین اندر تفانے پت میزی پر پاؤ گیاں لوکاں نے تیرے تے الزام لا چھڑے ہیں مائی شاہ فرماندیاں نے میرے پیرا تو لو زمین نکل گئی ہیں میں کیا کیڑا الزام تے کیڑا بھتان انہیں ساری گلبہ دسی ہیں مائی شاہ فرماندیاں نے میں نو قضائے ہاجت وی پول گئی میں واپس آئیں میرے دیل دیر اندر کھیال ہیں جے نبی پاک نو پہلیاں محبتہ ہوئی ہیں نبی پاک نو آنیاں حضور میں نو میک کے جام دے جے پہلیاں محبتہ ہوئی ہیں نبی پاک نو میک کے نجام دینگے جے جانویں دینگے تے پکچھنگے عیشہ کس دین آئیں گی عیشہ جلدی واپس آ جائیں مائی شاہ فرماندیاں نے میں کرا آئیں ہیں تے میں کرا کے آنیاں حضور میں نو اجازت دے دیو میں اپنے باپ پو بکر دے کر چلی جاؤں میں اپنی ماں ام میرے مام دے کر چلی جاؤں میری آقا فرماندینے عیشہ جا چلی جا عیشہ جا چلی جا اگے قدی نے نبی پاک نو کیا سی بلکہ آن دے سننا عیشہ رہن دے پھر چلی جائیں کہ دو آئیں گی واپس حضور نے صدہ گیا جا عیشہ چلی جا فرماندیاں نے چا دو آئے الفاظ میرے کنہ چپے میری انجل لگیا میری عیشہ تیری دنیا ہی ویران ہوگی قدی نے نبی پاک نے کیا سی عیشہ آج آن رہے عیشہ جا چلی جا میں عیشہ فرماندیاں نے میری اکھاں گنے رہ گیا میری پیرہ تھلو زمین نکل گئی آخر آخر اکھر دیتی ماں عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندیاں نے تے میں ٹرپئیاں اپنے باپ ابو بکر دیکھ کر تے جدو میں دروازے بڑی آنا سامنے ام نے رومان میری ماں بیٹھی ہے تے میں مانو بکیا میرے سبر دے پندن ٹوٹ گئے میں مانو بکیا تے میری ہچکین نکل گئی تے میں مان دے سیننا لگ گئی آلا بو بکر میں خبرہ ہو گئی یعنے ہم میرے مانو میں خبرہ ہو گئی یعنے میں اپنی ماں دے سیننا لگیا یار ماں والا پیاری عجیب ہندہ جے ماں والا سیننا ہی عجیب ہندہ جے پیو والا سیننا ہی عجیب ہندہ جے جے دوکھ بندہ نامی دسے ایٹومیٹے کی آنسو نکل جان دے جے پیو دے کلے جے نہ لگئے ایٹومیٹے کی بندہ دکھی ہوئے ایٹومیٹے کی دکھ زائی خرو جان دے میں ایشہ فرما دیا میں مانو بکیا میرے سبر دے پندن ٹوٹ گیا میں دوڑ کے میں اپنی مانو سینے نہ لالیا تے ہچکی لے کے میری چیخان پلان دو گئیا ابو بکر بالا کھا لے تے قرآن پڑ دے پیسن جو تیدی آواز سنینا جلدی نہ لتھل لے آئے تے ایشہ فرما دیا میں ماندہ کلے جا چھڑ کے میں ماندہ سینہ چھڑ کے میں پیو دے سینے نہ لگ گئی تے ابو بکر اللہ دی کسن مکہ والے آنے بڑے بڑے تانے دیتے سان میرا ابو بکر قدی نہیں سی رویا آج تیدے دکھانے میرے ابو بکر نوی رواد چھڑیا میرے ابو بکر روکے نا اپنی تینوں سینے نہ لاکے اندھیں تیئے سانو پتہ ہے تُو میری تیئے میں نو پتہ ہے تُو میرا بیٹے پتہ ہے تُو میرا کھونے سانو تیرے تیتبار نالے ایشہ تنو یہ جنی سے آنا چاہی دا جا واپس چلی جا ماہ ایشہ فرما دیا لے میں روندی روندی واپس مڑ پیا تِو ابو بکر نو سکونی ہویا آمدینے نیو میرے ماں چل تیدے پیچھے چلیے چل پیٹی دے پیچھے چلیے میں نو میری تیدے آنسوں میں ہی برداش ہو رہا ابو بکر آمدینے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو اُم میرے ماں نو لے کے نہ کر چلے گیا میں نبی پاک دے اے جی نبی پاک پیٹھ ہوئے نے اے جی ابو بکر صدیق آگے اُم میرے ماں ناکے بے گئی تے ابو بکر میرے نبی دے کول بے گئے تے اے جی سامنے ایشہ بیٹھی ہے نبی پاک آمدینے ایشہ جی گلتی کر لیوں تے معافی منگل ہے یار پتا جی جی تے معافی منگل ہے جی تے اتبار بوتے ان تو کھوتے بوتے لگ دے ایشہ نے حضور تُسی گل آکھو گے یہ تُسی آکھو گے پھلا ایشہ جی گلتی ہوئی تے معافی منگل ہے حضور تُسی تے نینہ کیا سکے دے سی تیان دیانے ابو بکر ابو جی تُسی میری گوائی پیش کرو صفائی پیش کرو ابو بکرام دے انگے ایشہ ایشہ ایمہ پیان دیا صفائی کون مند ہے امی میں تو عڈی تھی ہیا صفائی پیش کرو امی رومان آن دی پتر سانو پتا ہے تُس عڈی تھی ہیا اسی تے نو پالے ہے لیکن ایمہ پیان دیا صفائی کون مند ہے ایشہ فرما دیا نے پھر میں روندی روندی آپ بولی میں کیا حضور تُنو شک پہ گئے نے پر میرا معاملہ یوسف دی ابو یقوب والا معاملہ ہے میں تُنو نہیں آکھنا میں اپنے راپتے سامنے رونے یقوب نبی آکھے ایس پتروں میں تُنو روکی بھی کھانا پیا میں تی راپتے سامنے پیان روننا اج ایشہ بھی اپنے راپتے سامنے پی روندی ہے اللہ اللہ تیری ایشہ پاک ہے اللہ تیری ایشہ پاک پتا جی نہ بندے جو گناہ نہ ہوئے تو دو کھبوتا پہنچ دے بندے دا کلیچہ پھٹ جاندہ ہے یار میرے اندر گلتی ہے اینیسی تے پھر میرے راپ نے اسمانہ تو میرے راپ نو جلال آگیا پھر میرے راپ نے پورا رکو ما ایشہ دی ازمچ اسمانہ تو میرے نبی دے سینے تو نازل کر دے تے جدو اللہ تعالی نے قرآن نازل کیتا تے نبی پاک نے قرآن پڑھ کے سنایا کہ حاضر بہتان نظیم اے الزام بہتان تے حضرت انا حضرت اے حضرت امیر 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 بکر صدیق امیر 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 بولی ما اٹھے نبی پاک دے شکریہ ادا کر خود ارک بڑا شکریہ تو ادا تے ما احشہ شکریہ ادا کر لے لیکن نبی پاک نے نراز ہو گئی یہاں سن آنڈی ہے سن میں کیوں شکریہ ادا کرا کو اپنے نبی پاگدہ شکریہ دا کرا میں تھے اپنے رب دے ترانے گاما گی جسے میرے رب نے جو تو سارا مدینہ میرے خلاف سی میرے رب نے میری انگوائیاں پیش کی تھی اسے لوگو احشاء پاگج فر اللہ نے کہا لُعِنُوا فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ اِنَّا ظَالْمَاتِ دُّنِيَا تَوِی لَانَتِ آخرت چِوی لَانَتِ جنہا احشاء تے الزام لائے اور آج بھی کوئی کسے بی بی تے الزام لائے گا کسے تے بارے زبان چند سیبہ لفاظ بولے گا ایک عورت ہوئی ان دن گلتی نہ ہوئی اللہ دی قسم تیری دنیا تے برباہ دے تیری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی زباننا تے کنٹرول رکھنا ہے تا میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اپنیا زباننا تے فاضح کرو کہ جیڑا بندہ اپنی زبان دی ذمہ داری میں نو دے دے ہوئے میں جنت دی زمان نہ دینا بلکہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ کامل مومن ہوئے جنہیں ہاتھ اور ان دی زبان تم دوسے مسلمان پر آجڑے مفعود آئے اللہ کے دواہ ہے اصحات قناہ بیان کیتے ہیں اللہ کے دواہ اللہ صلوح اس قناہ ماں ترک کر لی تفیق آتا فرمائے وما تفیق اللہ بللہ وآخر